میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے عزیز طلبہ اس لیکچر کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور یہ اسی سلسلے کا پہلا لیکچر ہے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت سوال نمبر ایک وجود باری تعالیٰ پر مختصر نوٹ لکھیں اس کا جواب ہے کہ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے بے شمار مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ جاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ کوئی قدرت رکھنے پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی ایک میز ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین یہ اسمان یہ چاند یہ سورج یہ انسان اور اس کے وجود کیے بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت رحمت اور حکمت سے ہی پیدا ہوئی ہوں گی سوال نمبر دو عبادت اور بندگی کا تقاضہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ عبادت اور بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا حکم بھی مانو اس نے آنکھ دی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو اس نے کان عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو سوچنے کی قوت اس پروردگار ہی کی عطا کردہ ہے تو ہر لمحہ اسی کی ذات قدرت اور اس کے احکامات پر غور کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سوال نمبر تین ایمان کا تقاضہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری توجہ سے ان پر عمل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سوال نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مختصر نوٹ لکھیں اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھی ایمان کا تقاضہ ہے قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں مومنوں کو جان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا یہ رشتہ برقرار رکھنا ہوگا سوال نمبر چھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے اس کا جواب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو سوال نمبر سات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو ذاتی پسند اور نا پسند پر ترجیح حاصل ہو سوال نمبر آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت پر ایک آیت اور ایک حدیث لکھیں اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دیا گیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے آبا اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں مزید فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لائے ہوں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعتنا موضوعاتی مطالعہ نمبر دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کا پہلا حصہ پڑا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کے باقی نصف حصے کے سوالات کے جوابات پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ